موسیقی الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على محمد العمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیغام میسج کو پہنچانے ڈلیور کرنے اور اس کو سمجھانے اور سمجھے جانے کے قابل بنانے کی ذمہ داری پیغام دینے والے رائٹر کی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنایا ہے جو کی فطری اور حق بات ہے پیغام دینے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیغام آڈینس کی سمجھ میں آئے اور اس کے لئے وہ اپنے میسج کو بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے پیغام یا میسج ایک زیادہ علم والے کا ایک کم علم والے کی طرف ٹرانسفر کرنے کی ایکسرسائز ہے یعنی علم ایک زیادہ علم والے سے ایک کم علم والے کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس لئے اس کا آسان ہونا بہت ضروری ہے اور علم نولیج سیکھا ہی اپنے سے زیادہ علم والے سے ہے یعنی زیادہ علم والے اور کم علم والے کے بیچ کمیونیکیشن پاسبل ممکن ہے ورنہ کوئی دوسرے سے علم سیکھی نہ سکے اس لئے اگر کوئی کتاب شروع میں مشکل لگے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں کچھ علم ہے نولیج ہے جو آپ ابھی نہیں جانتے اور یہ آپ کے اب تک کے علم سے عالی ہے سپیریئر ہے اور پڑھنے کی صورت میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا Your knowledge will increase علم کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ ایک cumulative چیز ہے یعنی اس کی مقدار میں بتجریج اضافہ ہوتا ہے Knowledge increases in quantity, degree اور force by successive additions آپ کسی کو دولت تو 100-100 روپیہ کر کے بھی دے سکتے ہیں یا ایک اٹھا 50 لاکھ کا چیک issue کر سکتے ہیں مگر علم میں درجہ بدرجہ اضافہ ہی فطری course of action ہے پہلے درجہ آگے بھی چلتا ہے فطری طور پر ہم آسان علم سے مشکل علم کی طرف بڑھتے ہیں قرآن سے علم کو لے کر مسلمانوں کا تعلق عموماً تین طرح سے ہوتا ہے قرآن کا مطالعہ یا تلاوت ایک تو hourglass یا sponge مطالعہ جس میں وقت یا مقدار ہی اہم ہوتی ہے مثلاً قرآن کے عام تلاوت یا ترابی وغیرہ اس طریقہ میں قرآن سے کچھ نصیحت یا دہانی نہیں حاصل کی جاتی اس کا نتیجہ sponge کی طرح ہوتا ہے جو پانی جیسے جذب کرتا ہے ویسے ہی خارج کر دیتا ہے بس تھوڑا سا گیلا رہ جاتا ہے دوسرا طریقہ تو بہت قرآنہ ہے یہ پہلے کی امتوں نے بھی اپنے صحیفوں کتابوں کے ساتھ کیا مسلمانوں میں اس کی شکل فرقہ ورانہ سیکٹیرین متعلہ ہے جس میں کوئی خاص فرقہ یا مذہب اپنے مذہب میں پائے جانے والے عمال یا عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قرآن کو اپروچ کرتا ہے اور اس کی آیت کا مطلب نکالتا ہے بجائے اس کے کسی آیت کا جو صحیح مطلب ہے اس کی بنیاد پر اپنے عمال یا عقائد کی بنیاد رکھے پوٹنگ دی کارٹ بیفور دی ہورس گھوڑے کے آگے گھوڑا گالی لگاتے ہیں پہلے سے تصورات و خیالات قائم کر کے قرآن کو اپروچ کرتے ہیں مثلا قرآن آیت اور سورہ نور کی آیت نور ورس آف د لائٹ کا لوگوں نے کیسا کیسا مانا نکال کر پورا پورا مذہب کھڑا کر دیا جس کا محمد صلی اللہ سلم کے وقت میں جب کی قرآن مکمل طور پر عمل پذیر implement اور practice ہو رہا تھا اس وقت ان معنوں اور طریقوں قرآن کے عمل ہوتے تو خود محمد صلی اللہ سلم اور ان کے صحابہ اس پر عمل کرتے اور بتا کر جاتے یہ اپنے دین عقائد و نظریات کو خود ہی شکل شیب دیتے ہیں یہ میکینکل فارم ہے تیسرا تیسری approach یہ تیسرا مطالعہ ہدایت کا مطالعہ یعنی اس میں انسان خلوص کے ساتھ سچی ہدایت کی طلب لے کر خلوص نیت اور پاک دل سے قرآن کو اپروچ کرتا ہے اور کسی آیت کا جو مفہوم ہے اس پر ایمان لاتا ہے چاہے وہ اس کے حق میں نہ ہو یہ قرآن سے روشنی اور صرف حق کے موطی چنتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کے طریقے کا فیصلہ کرتا ہے اس میں دین اقائد و نظریات قرآن سے نشو نمہ اور تشکیل پاتے ہیں یہ اورگینک فارم ہے مثلا ایک پھل ایک خجور کے درخت پر نشو نمہ پاتا ہے اور اپنی خاص شکل اختیار کرتا ہے یہ اورگینک فارم ہوتا اسی طرح ایک انجینئر کے ذریعے بنائے گیا مینار یا گمبت کی شکل یا کمار کے ذریعے اپنی ویل پر بنائی گئی سراحی یہ میکینکل فارم ہوتی ہے ہم اس تیسرے طریقے مطالعہ پر اپنی توجہ رکھیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو تو اس کے لئے رکنا اور خوجبین کرنا اور تدبور کرنے کے لئے رکنا نہیں ہے یہ مشورہ غلط یا عجیب لگے گا مگر یقین جانئے یہی بہتر ہے جو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اسے دوسرے لیول کے مطالعہ ریڈنگ سیکنڈ ریڈنگ کے لئے چھوڑ دیجئے اگر پہلے لیول میں آپ پچاس فیصد بھی سمجھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے یہ پچاس فیصد جو آپ سمجھ جائیں گے وہ اگلے لیول میں آپ کو بہت مدد دے گا اور آپ کا ٹاسک بھی کم ہو جائے گا اس لیول میں لفظوں کی روٹ یا تفسیر میں ان کی ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش نہ کریں یہ چیزیں بہت ضروری اور مفید ہیں مگر اگر شروع ہی میں شروع کر دی جائیں تو یہ صرف قرآن کے مطالعہ کو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں بجائے اس کے کی پورا قرآن پڑھنے میں مدد دیں ایک مثال آپ کے سامنے ہے آپ وراثت میں بچے ہوئے سو روپے کو ہر دیئے گئے صورت حال میں تقسیم کی دیکھئے کہا تک پہنچتے ہیں آپ ایک پیڑوں کو دیکھنے کے چکر میں پورا جنگل میس کر جائیں گے اس سٹیج پر آپ جو سمجھ رہے ہیں صرف اسی پر دھیان مرکوز کریں جو نہیں سمجھ رہے اسے اگلے درجے سکنڈ ریڈنگ کے لئے چھوڑ دیں اس وقت آپ اسے اچھے سے سمجھ سکیں گے مطالعہ قرآن کو آسان بنائیں بوجھ کو ہلکہ کریں پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں پھر آپ دیکھیں گے پورا قرآن پڑھنا اور سمجھ تفکر سے پہلے کی سٹیج ہے اور نہائیت ضروری اور مفید ہے اسے کیے بینا آگے نہ بڑھیں اس کو ایک مثال سے سمجھ سفید روشنی پریزم سے گزاریں تو اس کے اناثر کا سپیکٹرم سامنے آتا ہے اس میں جو کچھ ویزبل ہوتا اور کچھ انویزبل ہوتا ہے یعنی سپیکٹرم نظر آتا ہے اور ان دونوں کے کنارے کا نظر نہیں آتا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے دوسری ٹیکنیک ترکیو استعمال کی جاتی ہے اس سطح پر ہم صرف ویزبل سپیکٹرم پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں یعنی جو آسانی سے دکھ رہا ہے جو آسانی سے سمجھ آ رہا لیول کے طریقے کار پر نظر ڈالتے طریقہ تو وہی پرانا اور آسان ہے یعنی پڑھنا ریڈنگ مطالعہ مگر یہ کام خاص طریقے سے کرنا ہے اور وہ ہے active reading اور keen observation یعنی گہرا مشاہدہ active reading کے کچھ devices ہیں جس سے یہ exercise مش بہت کارامد اور نتیجہ خیز fruitful اور time saving ہو جاتی ہے اس کی ساری افادیت اسی میں ہے اور اس مطالعہ کے دوران گہرے مشاہدے keen observation کی practice اختیار کریں اس سے بہت ساری چیزیں خود بخود سامنے آتی ہیں اس کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں ہم سکرین پر table of nine نو کا پہاڑا سلام یہ exercise مشک مؤثر طریقے سے کرنے کے لئے ایک pencil کی ضرورت ہے جو اہم نکتے statements ہوں اس کو صرف underline نہ کریں کیونکہ اس میں آپ صرف یہ guess کر رہے ہیں کہ یہ اہم ہے اور بعد میں پڑھتے وقت جو highlighted یا underline نہیں ہوتا اس کو ذہن سمجھتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے اور بعد میں آپ پڑھتے نہیں بجائے اس کے آپ سائٹ میں notes لکھیں قرآن سے گفتگو کریں have a running conversation کوئی سوال ذہن میں آرہا ہے اس کو لکھ لیں کوئی خیال ذہن میں آرہا ہے اس کو لکھ لیں تفسرہ کریں admire کریں کسی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے وقت چند ضروری بنیادی سوالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس کا تذکرہ ہم پچھلی presentation میں کر چکے ہیں مطالعے کے اس دوسرے level میں بھی کچھ بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس level کا مطالعہ کرتے وقت دو نکتے پوائنٹ ذہن میں رکھئے نمبر ون مجموعی طور پر یہ کتاب کس چیز کے بارے میں ہے what is the book about as a whole یعنی اس کی main theme مزامین کیا ہیں اس کے مرکزی مزامین کیا ہیں اور ان مزامین کو ٹاپکس کو سبجیکس کو کیسے کیسے الگ موضوع کے ذریعے develop نشو نمہ کیا جا رہا ہے مثلا آپ اس presentation کو دیکھ لیئے میں نے اس میں روشنی کو پرزم سے گزارنے کا ذکر کیا ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ اس presentation کا main theme یا مزمون نہیں ہے اس کا مرکزی مضمون قرآن کے پڑھنے کے ایک خاص طریقہ کو ڈسکس کرنا ہے جس کو میں نے علم کی چند خصوصیات قرآن سے علم حاصل کرنا آسان اور ممکن اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے کے بنیادی steps اور مثالوں سے develop کیا ہے اسی طرح قرآن کے بھی central subjects ہیں مثلا ایک اہم مضمون قیامت فیصلے کا دن اس کو مختلف موضوعات topic سے کیسے نشو نمہ develop کیا رہا ہے یہ کیا ہے اس کے واقع ہونے کی ضرورت اہمیت یہ کس طرح واقع ہوگی یہ کب واقع ہوگی اس دن کیا ہوگا اس دن کا منظر کیا ہوگا فیصلے کا criteria میزان سے develop کیا جانا ہے اسی طرح ایک اہم مضمون توحید یعنی اس کعانات کا ایک اور ایک ہی خالق و مالک ہے تو اس کو کیسے مختلف موضوعات topic سے develop کیا گیا ہے مثلا اس کی ذات و صفات اسما آیات یا نشانیا جو اس کے وجود کے ہونے کا اشارہ کرتی ہیں اس اس کی پسند نا پسند گوڈ سویل اس کی سنت کیا ہے وہ معاملہ کس طرح کرتا ہے انفس و آفاق اور انسان کے اندر اور کائنات میں پھائلی ہوئی نشانیاں کیسے اس کے رب ربوبیت پالنہار اور اس کی دوسری صفات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کیسے وہ کائنات چلا رہا ہے کیسے ان اسی طرح ایک اہم مضمون سوشل جسٹس سماجی انصاف ہے تو دیکھیں یہ مضمون کس طرح سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے مثلا زکاة صدقہ عورتوں کا وراست میں حصہ ربا سود غلاموں کی آزادی اور ان کی حالت بہتر بنانے کے لئے مقاتبہ اور ان کی آزادی کو بہت سارے گناہوں میں کفارہ بنانا کم زور اور مظلوموں کی مدد اور زمین سے فتن فساد ختم کرنے کے جہاد وغیرہ کے ٹاپک سے کیسے ڈیولپ کیا گیا ہے اسی طرح ایک مضمون نبوت ورسالہ تو وہی ہے اس کو میں نے دیٹیل میں الگ پرزنٹیشن میں کور کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ انشاءاللہ زیادہ کلیر ہو جائیں گے آپ سنٹرل سبجیک آف قرآن پروفیٹ ہوت این ریولیشن یا قرآن کے مرکزی مضامین نبوت ورسالت اور وہی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ان مرکزی مضامین کو پہچانے کیسے اس کے لیے ایک دوسرے نکتے کو ذہن میں رکھیں یہ دیکھیں کہ کون سی بات ڈیٹیل میں کہی جا رہی ہے اور کون سی بات بار بار کہی جا رہی ہے اور کون سے پوائنٹ یا نکتے بار بار استعمال کیے جا رہے ہیں جس مضمون کی طرف بار بار مختلف طریقوں زاویوں انگل سے توجہ دلائی جا رہی ہے وہ اہم مضمون دوسرا نکتہ یہ ذہن میں رکھیں اور یہ بھی پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون سی بات یا مضمون کیسے واضح کیا جا رہا ہے اور کون سی بات کس کٹیگری کی ہے جس سے اس کا استعمال یوز واضح ہوتا ہے مثلا اگر کہیں دیفنیشن تاریف دی گئی ہے تو اس کا مقصد ایک طبقہ یا گروپ کی چیزوں کو کسی دوسرے طبقہ یا گروپ سے الگ کرنا یا کسی گروپ کی اہم خصوصیات کو نمائی کرنا ہے دیفنیشن allow us to separate one class of objects from another اور single out some interesting property تاکہ چیزوں کا صحیح تعیون ہو سکے اور کسی کو کوئی غلط فہمی یا confusion نہ ہو ایک بار ساتھ میں لنج کر رہے ایک دوست نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ اورنگ زیب نے کئی سال صحیح گنتی مجھے یاد نہیں رہی کئی سال تک بینہ وضو کیے آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور یہ ذکر کرتے وقت اس دوست کے لہجے میں بڑی فخریہ عقیدت تھی اسی طرح رمضان کے پاکیزہ اور مبارک عبادت کے مہینے میں کسی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ رات میں بیوی کے پاس جانا برائی ہے تو ان سب چیزوں سے confusion نہ ہو کوئی ذہن میں انسان کے غلو نہ آئے اسی طرح اگر مثال تمثیل analogies similitudes examples یا metaphors استعمال ہو رہے ہیں تو یہ معلومات پہنچانے کا to convey information کا بہت مفید linguistic tool ہے یہ source of information کم اور tools of communication زیادہ ہے یہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کوئی fact بتانے کے لیے نہیں یہ کسی نئے تصور new concept کو ایسے طریقہ سے پیش کیا جائے جس کا سامین audience کو پہلے سے تجربہ ہو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر مثال تمثیل دی گئی ہے تو اس کو سمجھیں گے اور اس سبب اور عبرت لینا کام علمی اور خطرناک بات ہے موسیقی موسیقی اسی طرح اگر کوئی boundary set کی جا رہی ہے تو اس کے اندر ہی رہنا ہے اس سے تجاوز overstip یا فلانگ نہ نہیں ہے اسی طرح اگر بات حکم ہے یا ذمہ داری ہے تو اس کو نظر انداز یا اس سے غفلت نہیں برتی جائے اور اگر کوئی recommendation دیا جا رہا ہے تو اس پر کان دھر نہ ہے اور اگر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کر نا ہے موسیقی اسی طرح اگر کوئی بات متشابہات میں سے ہے مثلا خدا یا آخرت کی زندگی کے مطالق تشبیحات اور تمثیلات جس کا مشاہدہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھوکار نہیں پڑنا ہے وغیرہ وغیرہ اگر کہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت بیان ہو رہی ہے تو اس کو نوٹ کریں موسیقی 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 اگر کوئی فورس فل سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو مارک کریں اگر بات ایک یا دو لائن میں ہے تو ستر کے نیچے اور اگر پورا پیسج ہے پیراغراف ہے تو سائیڈ میں کھڑی لائن لگاتے جائیں اہم نکتوں کی الگ سے نوٹس بھی لکھ کر کتاب میں چپکا سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں اگر کسی بات کو سیکوینس آف پوائنٹس یعنی نکتوں کی ترتیب سے واضح کیا جارہا ہے تو ان کو سائیڈ میں کاؤنٹ گنتی کر دیں اگر کسی آیت کو پڑھتے وقت کوئی سوال ذہن میں آئے تو اسے سائیڈ میں فورا لکھیں مثلا یہاں والدین کے ذکر میں صرف ماں کی خدمات کو سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں ماں کا درجہ تین گناہ زیادہ بتایا گیا ہے وہ اسی کی تفسیر ہے اور ماں کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں ایک اہم سٹیج یعنی برت کو کیوں نہیں ذکر کیا جو کی اپنے آپ واضح ہے اور بہت سخت سٹیج ہے جس میں ماں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے کیا یہ قرآن کی زبان کا کوئی خاص اسلوب لنگویسٹک سٹائل ہے یہ ذہن میں رکھیں کسی پوائنٹ کا اگر کہیں اور ذکر ہوا ہو جو کی اگر آپ اوپر بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہوں تو یاد رہے گا کوئی سائیڈ میں پیج نمبر یا سورہ کا نام اور آیت نمبر نوٹ کر لیں اسی طرح اگر کوئی خیال ذہن میں اُبھرتا ہے تو اسے سائیڈ میں لکھ لیں مثلا یہ آیت کی زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و تسبیح کر رہی ہیں مگر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو فر ایکزامپل مجھے یہاں یہ خیال آیا کہ ہر چیز کا تسبیح کرنا بلکل ممکن ہے مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ نیچر میں ہر چیز خود کو سیلف ریجسٹر کرتی ہے ریپورٹ کرتی ہے خود کا اندراج کرتی ہے کسی کو اطلاع دیتی ہے سب اپنی اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں زمین پر لڑکتا پتھر اپنے پیچھے نشان چھوڑتا ہے حالانکہ اسے خود کبھی اپنی پرانی جگہ واپس نہیں جانا ہے پتھر کو خود ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک کٹا ہوا پیر ایک عام آدمی کو کوئی خاص اطلاع نہیں دیتا مگر ایک علم والے کو اپنے رنگ سے اپنی عمر ایج بتاتا ہے اسی طرح کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ کرتی ہیں مگر ہمارے لئے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے مطالع کے دوران جو خاص فیلڈز شخصیت یا چیزوں کا ذکر ہے تو اس کو سائیڈ میں اس کا ذکر کریں مثلا مطالع کے دوران آپ جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات و صفات کا ذکر ہے اس کو نوٹ کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یا کہیں نبیوں کا ذکر ہے جنگوں کا ذکر ہے شہد کی مکھی کا ذکر ہے چنٹیوں کا ذکر ہے شراب، وراسہ، طلاق، عبادات، جہاد، گورنمنٹ، پھوریں، جنگ، یتیم، سود، وسیعت وغیرہ کا ذکر ہے اس کو مارک کر لیں یا بائک سائیڈ میں اپنا نیجی انڈیکس بنا لیں اس لیول میں زیادہ گہرائی میں نہ جائیں جو ٹاپک اچھل کر سامنے آ جائے اسی کو نوٹ کر لیں اسی طرح کوئی خاص جملہ فریز یا فامولہ استعمال ہو ہو رہا ہو تو اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ یہ ایک سائن نشانی کا کام دیتے ہیں جیسے گلی کے اندر سے لڑکتے ہوئے مین روڈ پر آنے والی گیند، بال یہ بتاتی ہے کہ اب اس کے پیچھے ایک بچہ بھی دوڑتا ہوا آ رہا ہوگا اور ڈرائیور ہوشیار ہو جاتا ہے مثلا قرآن میں ایک سوالیا جملہ استعمال ہوتا ہے وما ادرا کما یعنی اور تم کیا جانو کی یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک بات یا خیال جو مخاطبین کو پہلے سے نہیں معلوم تھی اس کا ذکر ہوا ہے اور اب اس سے متعارف کرایا جا رہا ہے یہ کسی abstract term خیال یا بات کو الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جنرل پیٹرن تین steps میں ہے پہلے ایک بات پیش کی جاتی ہے مثلا اے پھر سوال کیا گیا اور تم کیا جانو کی اے کیا ہے پھر تیسرے stage میں اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے اس کو define کیا جاتا ہے اس کو explain کیا جاتا ہے اگر اس pattern میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی ایک اشارہ ہو جاتا ہے مثلا سورہ القاریہ میں یہ چار steps میں ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس انجان بات یا خیالات کی لسٹ میں القاریہ کچھ الگ ہے اسی طرح سورہ لیلت القدر میں تیسرے stage میں اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے لفظ لیلت القدر کو پھر سے دھو رایا گیا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ لیلت القدر کی کوئی خاص اہمیت ہے ورنہ دوسری جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا سیدھا topic کو explain کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ القاریہ وما ادرا کما سے پہلے دو بار آیا ہے اور لیلت القدر وما ادرا کما کے بعد دو بار آیا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں بھی کچھ فرق ہو سکتا ہے اسی طرح جہاں جہاں قسموں oath clusters سے بات شروع کی جا رہی ہے اس کو نوٹ کر لیں جہاں حروف مقتدات ہیں یا جہاں تصویر سے بات شروع ہو رہی ہے ان کو نوٹ کر لیں مطالعہ کے دوران جو اہم الفاظ ملیں ان کو circle کر لیں تاکہ بعد میں اس پر مزید research کی جا سکے یہ level بہت elementary ہے صرف کرنے کی ضرورت ہے یہ exercise آپ کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کیجئے کم سے کم ایک ہفتہ یا دس دن میں یا زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ میں اس سے زیادہ نہیں اس کے لئے فوراً وقت نکالیں تو بہتر ہے ورنہ اگر زندگی ہے رہے تو آنے والے رمضان میں ضرور بل ضرور اس کو مکمل کریں اگر شروع کی بڑی صورتیں مثلاً سور بقرہ آل امران بھاری لگیں پہاڑ لگیں اور ان کے مضامین میں کوئی ربط کوہیرنس نظر نہ آئے اور آپ کے متعلق کو سلو کریں تو انہیں آخر کے لئے چھوڑ دیں قرآن کوئی نوویل نہیں ہے کہ اسے شروع ہی سے پڑھنا پڑے گا قرآن کو صرف منظم سسٹمائٹک طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلے لیولز میں دیکھیں گے کہ قرآن کی صورتوں اور آیتوں میں کتنا ربط و نظام کوہیرنس ہے روشنی لائٹ کے ایک سورس کے ساتھ اگر اسی برانڈ قسم یا جنس کی دوسری بہت سی روشنیوں لائٹ کا اضافہ کریں تو آپ کو دو یا چار یا دس یا سو الگ الگ روشنی نہیں ملتی روشنی ایک ہی ہوتی ہے صرف اجالہ زیادہ ہو جاتا ہے till then test اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ